جے رام جی کی جے سائیں گیلا شاہ سوامی لیلا شاہ ست سنگ میں آپ کا سواگت ہے آج کا وشہ ہے منوشیہ جنم کا ادیش 24 جون 1958 کو نینی تال میں کیے گئے پروچن میں سوامی جی نے کہا ہے کہ دو پاتے کبھی بھی مت بھولو ایک تو جیسا جیسا کرم کرو گے ویسا ویسا فل ملے گا جیسے جمین میں جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی فل پیدا ہوگا چاہے کون بھی بوئے پرنتو جمین کسی کا بھی خیال نہیں کرتی امیر ہو یا گریب سب کو فل دیتی رہتی ہے کسی پرکار اس درتی پر جو آدمی جیسا کرم کرتا ہے اسے ویسا ہی فل اوشیہ ملتا ہے جے رام جی کی دوسری بات کی جیسے ایک بیج کا ایک فل نہیں ہوتا ایک بیج بونے سے کئی دانے اتپن ہوتے ہیں ویسے تھوڑی سی برائی کرنے سے بھاری کشٹ ملتا ہے تھوڑے سے پنیا کرم کرنے سے من شانت رہتا ہے انیک پرکاروں کے روپ میں سکھ روپ ہو کر پرتیت ہوتا ہے جے رام جی کی اس لیے کوئی بھی کرم کم کر کے مت آکو تھوڑی بھول پہاڑ کی باتی بڑی سمجھنی چاہیے اس لیے من کو بار بار سمجھاؤ کی ہے من یہ کیا کر رہا ہے ترشنا روپی گندے جل میں ڈک کی لگا رہا ہے امولیا منوشی جنم وشے بھوگوں میں ویرث برباد کر رہا ہے رتنوں کو چھوڑ کر پتھر اکٹھے کر رہا ہے تم اپنی راہوں میں کانٹے بو رہے ہو تمہیں جانا کہاں تھا اور جا کدھر رہے ہو انیک یونیوں میں بھٹکنے کے بعد تمہیں یہ امولیا منوشی جنم پرابت ہوا ہے یہ جنم تمہیں کنہی پونیوں کرموں کے کارن ہی پرابت ہوا ہے بڑے باگیا منوشی جنم پایا پرنتو اس منوشی جنم میں بھی تم اپنے وکاروں کے آدین ہو گئے ہو وہ تمہیں رات دن لوٹ رہے ہیں تب بھی تم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہو جے رام جی کی بھوگ میں روگ گرو گرن ساہب میں شری رویداز دوارہ رچت وانی راگ آشا کے پرثم شبد میں آیا ہے مرگ میں برنگ پتنگ کنچر ایک دکھ بناس پنج دکھ اصاد جامح تاکہ کتک آس شری رویداز ساہب فرماتے ہیں کی پھرن راگ پر موہت ہو کر شکاری کے جال میں فس جاتا ہے مچھلی کھانے کے لالت میں مچھوارے کے جال میں فس جاتی ہے بھورا پھول کی سگند پر موہت ہو کر اپنی جان قربان کر دیتا ہے پتنگ دیپک کی روشنی پر مست ہو کر جل کر بسم ہو جاتا ہے ہاتھی کام وش ہو کر گہرے کھڑے میں گرتا ہے ارثات پرتیک کسی نہ کسی وشے کے وش میں ہو کر سویم کا ناش کر دیتا ہے پرنتو منوشیہ تو پانچوں وکاروں میں فسا ہوا ہے اس لیے اس کے بچنے کی کیا امید ہوگی اس کا اوش ناش ہو جائے گا جے رام جی کی بھوگ میں سدیو روگ سمجھو وشے وکاروں میں لپت ہو کر سکھ شانتی کی ابھیلاشہ کر رہے ہو افسوس تمہارے ایسے جینے پر جے رام جی کی تمہارا ادیش کیا تھا اپنے سوروپ میں لین ہونے کا تھا پرنتو تم ایسے نرلج ہو گئے ہو کی تمہیں کوئی شرم بھی نہیں آتی ہے یاد رکھو کی تمہیں درم راج کے سامنے آنکھیں جکا کر کھڑا ہونا پڑے گا جے رام جی کی کبیر صاحب نے فرمایا ہے درم رائے جب لیکھا مانگے کیا مکھ لے کے جاوے گا کہت کبیر سنو رے سادو ساد سنگت تر جاوے گا شاہ صاحب نے بھی سندھی میں کہا ہے جنس سبوکا جاری تین دی ہرکا پہنجو پوریو جلین دی کتے پٹا اندر باروں بار چوکھو چورے کت کا تار ارثات مد بھولو کی پرتیک کی کرنی پرکٹ ہو جائے گی پرتیک اپنے کرتویے کے لیے سویم ہی جمعیدار ہوگا تمہیں تو وہاں سر جھکا کر کھڑا ہونا پڑے گا اس لیے سوچو ابھی بھی سمی گیا نہیں ہے جائے رام جی کی وی سا وی باقی رکھ رہ سی سامی سپری انکھے پس اندر پی مان خا دی موٹی ملندے کی نکی جائے رام جی کی اس لیے آج سے ہی اپنے من میں درد سنکلپ کرو کی میں ست پروشو کی سنگت کر کے ست شاستروں کا عدیان یعنی عبیاس کر کے ویک ویراغی کا سہارا لے کر کسی برہم نیشٹی برہم شروتی مہا پروش کی شرن میں جا کر اپنے کرتوے کا پالن کر کے اسی ہی موسیقی